آپ خیریہ سے ہوں گے آج بارہ سپتمبر دوہزار اکیس سنڈے کا دن ہے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں ان لوگوں سے باتیں کرنی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اپنے ہیں میرے خاص ہیں بلکہ خاصل خاص لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں اور میں آج سنڈے کے دن ان سے کیوں مخاطب ہوں کیا وجوہات ہیں کہ مجھے آپ سب سے بات کرنے کی ضرورت پڑی آپ کو پتہ ہے کہ میں تیس سال جب میں دیارے غیر میں تھا اور میں وزنس کر رہا تھا کام کر رہا تھا جو کچھ بھی کر رہا تھا بہت محنت کی بہت زیادہ محنت کی اور پھر جب میرے سسٹم سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے تو میں نے ایک سمجھا اور سوچا اور کچھ دوستوں کی دعفتیں دیں کہ آپ پاکستان ہیں ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا اس کو ہم نے ایک نام دیا تھا اور اس نام کو نیم آف ٹرسٹ آپ لوگوں نے بنایا وہ ایک دن میں نیم آف ٹرسٹ نہیں بنا اس کے پیچھے میری ساری زندگی کی جد و جد اور اس سسٹم کو چلتے ہوئے آج اب سپمبر میں چھٹا سال شروع ہو گیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ سال مسلسل وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں سے بھی زیادہ کمائے اور یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے جن کی چیزیں آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے الکاباد دیئے موسیٰ پاکستان جنہوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا بزرگ ہمارا دل و جان لوگ سی فرمان سے پیار نہیں کرتے عشق کرتے ہیں وہ عشق کرنے والوں کا جذبہ رات و رات ماند کیوں پڑ گیا وہ جو بے پناہ محبت کرتے تھے جو سی او کی آواز پر لبیک کہتے تھے وہ رات و رات ان کی سوچ میں اتنی بڑی چینج کیسے آئی کیا یہ یک طرفہ محبت تھی یا یہ ایک ون وی ٹریفک تھی کہ جو لوگ کہتے تھے جو زبان سے کہتے تھے دل و جان سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے ایک جگہ پہ میں گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہم نے اس سسٹم کو جائن گیا کسی نے موبائل چینج کیا کسی نے گھر چینج کیا کسی نے لیپٹاپ چینج کیا کسی نے شادی کی کسی نے اپنے ماں باپ کو حج عمرے کے لیے بھیجا کسی نے اپنے لیپ جدادیں بنائیں کسی نے بچوں کے لیے سیونگ کی اب وہ رات و رات ان کو کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ جتنا بھی وقت گزرا ہے جب سے بھی گزرا ہے اور جیسے بھی گزرا ہے میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی پریشانی یا مصیبت لوگوں کو بتاؤں کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی کاندہ یا کوئی ہاتھ یا کوئی سہارا ان کو ملتا ہے تو وہ اپنا سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں میں وہ شخص ہوں میں اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتا لوگوں نے مجھے ہمیشہ ہستا مسکراتا دیکھا ہے لوگوں نے ہمیشہ میں نے کبھی کسی کو نا نہیں کی میرے سے نا نہیں ہوتی جو شخص میرے گھار آ جائے میں اس کو خبی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا یہ ایک میری مجبوری ہے میری عادت ہے یا میری کمزوری ہے ہوا یہ کہ پچھلے ایک سال سے جبکہ ہم نے سسٹم کے اوپر سے اپنی ویب سائٹس ہٹا دی تھی اور سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اب ان ایکاؤنٹس میں پیمر جمع نہیں کرانی اس کے باوجود بھی انہی ایکاؤنٹس کے اندر جب ہمارے ایکاؤنٹ انیس نومبر کو بند ہوئے تھے ہمارے ایکاؤنٹس کے اندر اکتیس کروڑ روپے تھا جب وہ ایکاؤنٹس سسٹم سے ہٹا دیئے گئے تھے اس کے باوجود آج تک رہے ہیں کیا مقصد تھا کیا پرپس تھا اور آج ان ایکاؤنٹ میں ساڑھے پانچ سو کروڑ ساڑھے پانچ ارب روپے ایکاؤنٹس میں جمع ہیں لیکن ان ایکاؤنٹ کو نہ ہم وڈرا کر سکتے ہیں نہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ ہم پراپٹی سیل کر سکتے ہیں نہ ہم گاڑی سیل کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے میرے بعد جن لوگوں نے اس سسٹم سے کروڑ روپے کمائے وہ جب ہم نے کیش باکس کا سسٹم چلایا تھا شروع میں نومبر اکتوبر نومبر دسمبر جنویل فرور مارچ مارچ تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی سب لوگ اپنا ڈالر ایک سو پچاس پر ٹرانسفر کر رہے تھے ایک سو پچاس پر وڈرا لے رہے تھے سب کو وڈرا مل رہا تھا کوئی بھی سنگل ون ڈے نہیں ہے جس میں وڈرا نہ ملا ہو کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن ان کا بونس کیش نہ ہو ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے چال رہے تھیں بہت سمودھ طریقے سے چال رہے تھیں پھر کچھ لوگ جنہوں نے ہماری کمپنی کو چھوڑ کر دوسری کمپنی کی طرف گئے اور وہ ان کے جانے کے بعد اور کچھ لوگوں نے ایک دوسری کی ٹیم میں توڑنے کے لیے کہ ایک شخص کوئیٹا میں کام کر رہا ہے اس کی ٹیم کو توڑ کے دوسری شہر میں لگا دیئے گیا دوسری شہر کی ٹیم کو توڑ کے تیسری شہر میں لگا دیئے گا اور تیسری کی ٹیم کو توڑ گئے یہ جب بھائیوں کی طرح آپس میں اتفاق تھا جتنے بھی لیڈر سے ایک دوسری کے ساتھ بھائیوں کی طرح پیار محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے جب ان کے دلوں میں لالا چاہیا ان کے دلوں میں لالا چاہیا اور انہوں نے پیسے کو سب کچھ مانتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹیمیں خراب کی اور ٹیمیں خراب کرتے کرتے ایک سو پچاس روپے والے ڈالر چالیس روپے اور پچاس روپے پہ آگیا اب ڈے فس سے یہ میرا آرڈر تھا یہ میں نے سب لوگوں کو ریکویشٹ کی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے ڈالر ایک سو پچاس سے کم خریدتا ہے یا بیجتا ہے یا لیتا ہے آپ اس کی کمپلین کر ہم اس کی آئی ڈی بلوک کریں گے کسی نے کسی کی کمپلین نہیں کی اور جب توفان یا پریشانی سر سے گزر گئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے کمپلین کی اور ایک سو تیس سکونڈ بلوک کیے گئے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے نئی ٹیکنیک نئے حربے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا کام جاری رکھا اب کمپنی ایک سال سے کمپنی کے پاس نہ ایک روپایا ہے نہ ہی کمپنی اس روپے کو کسی مصرف میں لے کے آ رہی ہے نہ ہی ان چیزوں سے کسی کو بینیفٹ کمپنی بینیفٹ لے پا رہی ہے رہی بات کرونا کی کرونا کے وجہ سے ساری دنیا کے بزنس سے ساری چیزیں تباہ و برباد ہیں کوئی ارننگ نہیں ہے آئے دن نئی نئی ہے کرونا کی پولیسیز اس کے باوجود انیس نومبر سے ایک آنٹس باندھنا ہے اس کے باوجود صحیفرمان نے جتنے بھی ممبر تھے سب کو پیسے دیئے کوئی ایک شخص کمپلینٹ نہیں کر سکتا کہ جی مجھے پیسے نہیں ملے یہ جو مختلف گروپوں میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں اودہ مچا رہے ہیں تماشا بچا رہے ہیں اور یہ کر لو وہ کر لو کسی کا بھی ایک آنٹ نہیں ہے جس کا آنٹ ہے وہ اپنی امانداری سے بتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں ملے اس کو لیڈر سے ملے ہیں کمپنی سے ملے ہیں جس طرح سے بھی ملے ہیں پیسے ملے ہیں لیکن کل جب نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا وہ کہتے ہیں لوگ تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہم سے راضی کہا ہوں گے لوگوں نے اس پالیسی کے آتے ہی ایسا طوفان بدتمیزی مچایا جیسے کوئی کوراں مچ گئے کوئی قیامت آ گئی ہے حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ان گروپوں میں وہ لوگ شور مچا رہے ہیں جو نہ نہ تو ہمارے سسٹم کے ہیں نہ وہ ہمارے ہیں نہ وہ آپ کے خیر خواہیں وہ جو آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں وہ جو آپ کو سبز باگ دکھا رہے ہیں وہ جو آپ کو ریکاوری کی طریقے بتا رہے ہیں وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں جی فلان جگہ پہ وہ مر گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا فلان جگہ پہ ہارٹ ٹائک ہو گیا یہ صرف آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے علاقار ہیں یہ وہ غدار ہیں یہ وہ بے شرم بے حس قسم کے انسان ہیں جو آپ کو خوشحال ہوتے دیکھ نہیں سکتے ایک طرف آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں اور ایک طرف آپ یہ دیکھیں آپ صرف اپنا محسبہ خود کریں آپ رات کو سوتے ہوئے تھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچئے گا کہ جب آپ نے کمپنی جوائن کی تھی آپ نے پچاس روپے لگائے تھے آپ نے سات سو لگائے تھے یا آپ نے ایک ہزار ڈالر لگائے تھے اس وقت سے لے کر دوہزار سترہ سے لے کر آج تک آپ نے کیا کمائیا کیا کھویا اور کیا پایا آپ کو ہمارے سسٹم جوائن کر کے آپ کی عزت و اترام میں اضافہ ہوا یا آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی اگر آپ کو پچھلے پانچ سالوں میں کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی تو انشاءاللہ ابھی بھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی صرف اور صرف آپ کو بھروسہ اللہ پہ بھروسہ ہونے چاہیے سسٹم پہ بھروسہ ہونے چاہیے اور ہماری بات پہ آپ کا اعتماد ہونا چاہیے جب تک آپ کا یہ اعتماد بحال رہے گا آپ کو کوئی شخص نقصانی پہنچا سکتا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کمپنی کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں پریشانی آتے ہیں اور انشاءاللہ اندھیرے کے بعد اجالہ ہوتا ہے اور یہ اجالہ آنے والا ہے ابھی آپ صبر سے تھوڑے دن اور صبر سے کام لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی یہ مسئبت بھی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح کمپنی نے آج تک کبھی کوئی فیس نہیں لی آپ لوگوں سے اور اگر ابھی فیس کا تقاضی کیا گیا تو اس کے اوپر اتنا پریشانی کیوں ایک میں خصوصی اعلان کرتا چلیوں آج سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی ایک ہزار ڈالر سے کم کی انویسٹمنٹ ہے زندگی میں ہم نے کبھی آپ سے کوئی فیس نہیں لی جن کی ایک ہزار ڈالر سے کام فیس ہے وہ اپنے پچاس جستہ ڈالر جمع کرائیں گے تو وہ ان کے ڈپوزٹ میں جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں جیسے آرورا ہے اس کے اوپر دس ہزار کولینان کے اوپر پندرہ ہزار اور سنسی کے اوپر تیس ہزار کوئی نور کے اوپر پچاس ہزار یہ لیڈرز فیس دیں گے اور صرف یہی نہیں ہے بہت سے علاقوں میں بہت سے شہروں میں بہت سے لوگوں نے کام شروع کر دیا اور جو لوگ کام کریں گے وہی کمائیں گے اور جو لوگ باتیں کرتے رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ دیکھتے رہ جائیں گے اور آنے والے وقت میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے لوگوں کی سنی سنائی اگر یہ جو لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں جو لوگ آپ کو صلاحکار بنے ہوئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھے کہ یہ پیسے آپ ان کو دے دیتے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ جو مختلف ہمارے انٹی لوگ ہیں جو گروپس میں اور یوٹیوب پر ہنگامہ مچاتے ہیں اگر ان کی خواہشات کے مطابق یا ان کی جو خواہشات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق اگر آپ لوگ عمل کر رہے ہوتے تو یہ دوہزار سترہ سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی شخص کروڑ پتی نہ بنتا جتنے بھی ہمارے سسٹم کی وجہ سے کروڑ پتی بنے ہیں لاکھ پتی بنے ہیں کروڑ پتی بنے ہیں وہ سسٹم کی وجہ سے بنے ہیں انہوں نے اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کیا انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی اور اگر ان کے باس میں ہو یہ تو پچھلے سات سال سے مجھے ہتھکڑی پینا رہے ہیں ان کے تو سات سال سے یہ خواب ہے کہ جی سہ فرمان ملک سے بھاگ جائے گا ابھی گیارہ بارہ مینے سے ہر روز ان کی ویڈیو آتی ہے ہر آدھے گھنڈے بعد ویڈیو آتی ہے اور ہر صبح نئی ویڈیو آتی ہے ان کو تو رات کو نہیں دین ہی آتی جب تک یہ اپنے تھامنیل کے اوپر میری تصویر نہ لگیں ان کے یوٹیوب چینل کو دیکھتا کون ہے ان کو بھی انڈائریکٹلی سہ فرمان کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ ہماری تھامنیل پہ سہ فرمان کی تصویر لگتی ہے تو ان کو چار سو یا پانچ سو ویوز ملتے ہیں ورین بیچاروں کے یوٹیوب چینل کے اوپر دوسری ویڈیو کو دیکھیں دس بیس پچاس سو اس سے زیادہ کوئی ویورشپ نہیں ہے یہ بھی انڈائریکٹلی ہمارے سسٹم سے ہی کمارے اور کھا رہے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو ہی نام لے لے کر ہمارے لوگوں کی مالہ جب جب کر بھی ہم سے ہی کمارے ہیں تو آپ لوگ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے گا کہ کیا اس سسٹم نے آپ کو نقصان پوچھا ہے کیا اس سسٹم سے آپ کے گھر میں پریشانی آئی ہے کیا اس سسٹم سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یہ جو وقتی پریشانی ہے یہ آرزی پریشانی ہے یہ تھوڑے دنوں کی ہے انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں اور بہت اچھا ہوگا خوش رہیں خوشحال رہیں فیملی کے ساتھ جڑے رہیں دوستوں کے ساتھ جڑے رہیں سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں لوگوں کی نا سنیں اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کریں آپ کے دل مطمئن ہے کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ چلنا ہے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے جو چیز انہوں نے پانچ سالوں میں ڈیلیور کیا وہ آگے بھی ڈیلیور کریں گے اس کا آپ کو بھروسہ ہے تو انشاءاللہ خود بھی کام کریں دوستوں کو بھی لے کر رہیں فیملیز کو بھی لے کر رہیں اور ان لوگوں کو لے کر رہے ہیں جو پانچ سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم کل بند ہو جائے گا آج بند ہو جائے گا صبح بند ہوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے گا اور آپ لوگ اسی طرح خوشحال ہوتے رہیں گے تینکیو اسلام علیکم